نمشکار آدھاب سلام میں 355 ڈی جی پی بیہار کل ادل یوہا کا تیوہار ہے یا ایسا تیوہار ہے جو دنیا کو خوشی کا پیغام دیتا ہے حضرت ابراہیم صاحب نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اس دن اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی جس وقت دنوں نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھوڑی رکھا اور بیٹے کی قربانی دینی چاہی اللہ نے اپنے فرشتوں کے جلیے جنت سے لاکر بیٹے کی جگہ ایک دنبا رکھ دیا چھوڑی چلی لیکن حضرت ابراہیم صاحب کے بیٹے کی گردن پر نہیں چلی وہ دنبے کی گردن پر چلی اور دنبے کی گردن الگ ہو گئی جب حضرت ابراہیم صاحب نے اپنے آنکھ کی پٹی کھولی تو یہ دیکھا کہ دنبے کی گردن کٹی ہوئی ہے بیٹے کی جگہ دنبا ہے پھر کیا تھا حضرت ابراہیم صاحب نے اپنا سر اٹھایا آسمان کی طرف دیکھا اور پکارا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ 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 اکبر ولی لا الہ الحمد اس موقع پر مسلمانوں کو کسی خاص جانور کی قربانی دینے کو نہیں کہا گیا ہے خاص کر سے خاص کر ملک میں جن جانوروں کی قربانی کو قانونی جرم کہا گیا ہے یا مانا گیا ہے ان جانوروں کی قربانی نہیں دینی ہے حضرت ابراہیم صاحب کی یہ قربانی قیامت تک کے لئے انسانوں کو محبت اور بھائیچارگی کا پیغام دے گی ہمیں کوشس یہ کرنی ہے کہ ہر حالت میں قومی ایک جیتی برقرار رہے ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں جسے قومی ایک جیتی کو خطرہ ہو آپسی بھائیچارگی کو خطرہ ہو کہیں بھی تناو پیدا ہو ایک بات اور ہے ایسا وقت آیا ہے جس کی کبھی ہم نے کلپنا بھی نہیں کی ہوگی کرونا پوری دنیا تباہ ہے پوری دنیا کے سارے ملک تباہ ہیں گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے کرونا ہندو مسلمان کسی کو نہیں پہچانتا یہ بات میں سرو سے کہہ رہا ہوں بڑی مشکل کے دور سے ہم گجر رہے ہیں اس کرونا کو ہرانا ہے اس لیے آپ نے سارے مسلمان بھائیوں نے عید کی نماز اپنے پریوار کے ساتھ اپنے گھر میں ادا کی بہت تکلیف ہوتی ہے بہت افسوس ہوتا ہے لیکن حالات ایسے ہیں کہ کوئی کوئی راستہ اور نہیں ہے میں ہی گجارش کرتا ہوں ہاں جوڑ کر کے کہ بھکانے والے فسلانے والے اور آپ کو گمراہ کرنے والے بھی بہت لوگ ہوں گے وہ اگیانتہ میں کرتے ہیں لیکن میری گجاری سے ملک کے وطن کے قانون کا پالن کرنا جروری ہے عدل جوہا کی نماز بھی اپنے پریوار کے ساتھ اپنے گھر میں ادا کرنی ہے دیکھا اپنے ساون کے مہینے میں کروڑوں لوگ ہندو بھائی مندر میں اسے مندر میں جلا بھی شیک کرنے کے لئے نکلتے ہیں میں نہیں نکلے رام نومی کا جلوس نہیں نکلا رہے عمر ناتھ کی آترا تک رد ہو گئی حالات ایسے ہیں ساری دھارمی کستھلوں پر بھیڑ لگانے کی پابندی ہے مندر ہو مسجد ہو اس لئے میں پناہ گجارش کرتا ہوں کہ ادل جوہا کی نماز بھی اپنے گھر میں منائے اور دعا کریں اللہ سے کہ یہ سنکٹ جلدی ختم ہو مجھے پورا یقین ہے آپ کی دعا قبول ہوگی کروڑنا جائے پوری دنیا سے جائے اپنے ملک سے جائے اپنے بیاد سے جائے اور پھر وہ خوشیوں کے دن واپس لوٹیں کہ ہم اپنے اپنے دھارمک اسثلوں پر جا کر کے اپنے من کے حساب سے عبادت کر سکیں بہت سینیم اور بہت دھرس کے ساتھ کام لینا ہے میں ہمیشہ ہندو مسلمان سے کسائی ہر جاتھ ہر مجھب کے تمام بھائیوں کی بھاؤناوں کا سینٹیمنٹ کا خیال رکھتا ہوں اور ان کی حفاظت کے لئے ہمیشہ چوبیس ہنٹے کھڑا رکھتا ہوں اپنے آپ کو میری بات مانیے گا نا آپ سے ان کو بہت بہت بدھائیے دل جہا کے خیال کریں